الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی لبی و روحانی مرکز کی جانب سے یعنی تارکیہ و آئیدیاں روحانی مرکز کی طرف سے اور میں صداقت قادری کی طرف سے آپ تمامی حباب کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتے ناظرین آج بہت ہی حاصل عمل لے کر ہم آپ کی حدبن میں حاضر ہیں کرز کی واپسی کا بہت ہی حاصل عمل ہے کسی کو آپ نے کرز دیا ہو کسی نے آپ سے کرز لیا ہو لیکن اب وہ اپنے ٹائم سے آگے گزر چکا ہے اب وہ کرز واپس نہیں کر رہا جو اس نے آپ سے لیا تھا تو اس کے لیے بہت ہی حاصل عمل ہے ناظرین کرزدار انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے اور اس عمل کی برکت سے آپ کو کرز واپس ضرور دے گا جب آپ یہ عمل کریں گے ناظرین اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کافی افراد ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ عمل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اگر وہ کامل توجہ کریں تو وہ عمل ضرور ہوگا آپ کے عمل میں کسی قسم کی بھی ناکامی کا تصور نہیں ہے بلکہ آپ خود عمل سے کتا ہی کر رہے ہیں آپ نے حد تدریف سے عمل نہیں کیا ہوتا عمل کے جو قوانین ہیں ان کی آپ پابندی حد نہیں کرتے تو فائدے کے بجائے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے اگر قائدہ قانون کے مطابق جو عمل کے قائدہ قانون ہیں ان کے مطابق کیا جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ عمل کریں اور آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو اگر آپ دیکھیں تو آپ حد اپنی کمائی پہ بھی ذرا دہان دیں آپ اپنے اعمال پہ بھی دہان دیں نمازیں پڑھتے ہیں نہیں کمائی آپ کی حلال کی ہے یا نہیں جب ہم اللہ تبارک وطلہ معاف کریں ہمارے سینے میں جب حرام کا لکمہ جائے گا تو پھر کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ ہم پہ اصل نہیں کرے گا ہم جو بھی عمل کریں اس کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا نمازیں سب سے پہلے ہیں جب ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے حضور علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود پاک کے نظرانے پیش نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمل کریں اور ہمیں اس کا فائدہ ہو ناظرین بالکل یہ آسان کام نہیں ہے عمل کرنا آسان ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن عمل کے لیے آپ نے حد کو کتنا تیار کیا ہوا ہے آپ کتنے پالش کیے گئے ہیں کہ آپ وہ عمل کریں اور آپ کو اس کا فائدہ ہو ایسا بالکل ناظرین نہ سمجھے نمازیں سب سے پہلے ہیں نمازیں پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی آسانی فرمائیں گے ناظرین اگر ہم اس وقت دنیا پہ نظر کریں اس وقت دنیا کے حصول اشائشات کی جنگ میں لگی ہوئی ہے سڑک پر بیٹے ہوئے کاربار کرنے والے فرد سے لے کر ایمان میں مسنت شاہی پر تجمان افراد تک ہر ایک اپنی بسات کے مطابق جائز اور ناجائز ذرائع کو بروے کار لاتے ہوئے اپنی دولت کو بڑھانے کی فکر میں کوشہ ہے ہر بندے کا یہی کوشش ہے کہ ہماری دولت بڑھ جائے نچلے طبقے کے افراد سے لے کر مسئول طبقہ تک کے افراد کیپیٹلزم کی آگ میں ہدھ کو جلا رہے ہیں ہدھ کو جھونک رہے ہیں اور ہدھ کو جھونک چکے ہیں جھوٹی شان و شوکت کے حصول کے لیے یا اسے برقرار رکھنے کے لیے ایک آدمی سے بینکوں تک کے کرزے اٹھا رکے ہیں کرزوں کی لبڑ میں ہے سود کے کاروبار میں آگئے ہیں سود دینے کو تیار ہو گئے ہیں دوسری جانب ضروریات زندگی گران سے گرانتر ہوتے جا رہے ہیں لوگ کرزوں میں گرفتار ہیں ملازمت کے نہ ملنے میں نہ کام ہے نظرین یہ سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکال دیا ہے آہرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں آہرت ہمیں بالکل یاد نہیں ہم نے مردہ ہے یہ بالکل ہمیں یاد گوئی نہیں ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں گے تو یہ مسائل ہمیں کبھی بھی نہیں ہوں گے پہر ناظرین ہمارا جو خاص آج کا عمل ہے کرز کی واپسی کا بہت ہی خاص عمل ہے ہم آپ کی حدود میں پیش کرتے ہیں آپ اس عمل کو جب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرزدار آپ کو کرز دینے ضرور آئے گا ناظرین زوال ماہ میں ہفتہ یا منگل کے دن زوال ماہ سے مراد ہے کہ جب مہینے کا آخری ہفتہ ہو یا آخری منگل ہو ان دنوں میں ان دو دنوں میں آپ اس عمل کو کریں گے اثر اور مغرب کے درمیان میں آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس شخص کا ارادہ حیال اور تصور پختہ کے ساتھ جس شخص نے آپ کا کرز دینا ہے اس کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے سات عدد آپ نے مٹی کے کچھے پتھر لینے ہیں پتھر لے کر ایک پتھر پر آپ نے بسم اللہ پاک اور درود پاک کے بغیر یعنی کہ آپ نے نہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور نہ ہی درود پاک پڑھنا ہے آیت مبارکہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے ہم پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتے ہیں اس آیت کو آپ نے سات مرتبہ پاڑ کر پتھر پر دم کرنا ہے وہ پتھر آپ نے تصور کر کے اس شخص کا اور غصے کی حالت میں دیوار پر اتنا زور سے ماریں تاکہ وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس شخص کا آپ نے یہ آیت مبارکہ سات مرتبہ پاڑ کے آپ نے اس پتھر کو دم کر لینا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے اس شخص کا تصور کر کے جس نے آپ سے کرز لیا ہے اس کا تصور کر کے غصے کی حالت میں آپ نے زور سے دیوار پر پتھر مانا ہے اتنی زور کا مانا ہے کہ وہ پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پتھر کو لگاتے وقت یعنی کہ دیوار پر مارتے وقت آپ نے یہ ضرور الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں فلان بھی فلان کرزہ واپس کریں یعنی کہ جو شخص ہے جس نے آپ کا کرز لیا ہے اس کا نام لے کر پھر اس کی والدہ کا نام لے کر یعنی فلان بھی فلان نے جو ہم سے کرز لیا ہے وہ واپس کر دے پھر اسی طرح ناظرین آپ نے ایک ایک پتھر دم کرنا ہے پتھر دم کر کے اسی طرح آپ نے غصے کی حالت میں شخص کا تصور کر کے اور پھر یہ الفاظ دوڑھانے ہیں آپ نے کہ فلان بھی فلان کرزہ واپس کر دے اور پھر زور سے آپ نے دیوار پر مارنا ہے پتھر اور پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں تو ناظرین جب آپ یہ سات پتھر مار چکے تو دعا کریں اپنے لئے دعا کریں کہ وہ شخص ہمیں کرزہ واپس کر دے ناظرین اکیس دن کا یہ عمل ہے ٹوٹل انشاءاللہ تبارکوہ تعالیٰ اکیس دنوں میں ہی یا پھر اکیس دن تک یا پھر اکیس دن کے بعد وہ شخص آپ کا کرز واپس کر جائے گا انشاءاللہ تبارکوہ تعالیٰ اس عمل کی بہت برکت ہے اس عمل کو جو جو شخص کرنا چاہے وہ ضرور کرے جس کا کسی نے بھی کرز دینا ہے جس نے کسی سے بھی کرز لینا ہے وہ واپس نہیں کر رہا جو اس نے ایکویڈمنٹ کی تھی جو وعدہ کیا تھا کرز لیتے وقت تو اس سے ٹائم اوپر ہو گیا ہے تو وہ شخص یہ عمل کرے انشاءاللہ تبارکوہ تعالیٰ عمل میں ضرور کامیاب ہوگا لیکن پوری توجہ کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے نمازوں کو ضروری جاننا ہے دروشریف کو ضرور پڑنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دروشریف کا ویرد رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارکوہ تعالیٰ ہر کام میں ہماری مدد فرمائیں گے اب صداقت قادری کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ